جنرل آفیسرز شہدہ پاکستان کے باہوصلہ اور عظیم قوم کے بیٹے اور بیٹیاں وفاقی وزارات ہمارے عظیم غازی مہمانہ نگرامی اسلام علیکم آج کی یہ عظیم اور انتہائی پروکار تقریب مجھے سعادت حاصل کر کے میرے لیے بہت ایک عظیم موقع ہے کہ مجھے آپ سے ملنے کا شرف حاصل ہوا پاکستان کے کونے کونے میں رہنے والے اور بسنے والے ہمارے شہدہ کے والدین ان کے عزیز و اکارب اور غازی جنہوں نے پاکستان کے دفاع کے لیے وہ عظیم قربانیاں دی ہیں جس کی دوسری مثال نہیں ملتی اور یہ قربانیاں پاکستان کے مارز وجود مہانی سے آج تک یہ سلسلہ جاری ہے کہ ان شہدہ نے جنہوں نے اپنی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر موت کا مقابلہ کیا اور جس طرح آپ نے یہاں پہ بہت دل کو ہلا دینے والی ویڈیوز آپ نے بھی دیکھی جس طرح شہید کی بیوہ ان کے بچے ان کے والد کس طرح اپنے والد کو بھائی کو ان کی دل کی آواز پکار پکار کر کہہ رہی تھی کہ ابو آپ اس دنیا سے چلے گئے ہمارا یقیناً اللہ تعالی محافظ ہے لیکن ہمیں آپ پہ فخر ہے کہ آپ نے پاکستان کی عظمت اور پاکستان کے دشمنوں کو شکست فاش دینے کے لیے قربانی دی ہے ہمیں آپ پہ فخر ہے یہ وہ بیوہ بھی ہی بات کہہ رہی تھی وہ والدہ بھی ہی بات کہہ رہی تھی اور بچے بھی ہی بات کہہ رہی تھی آج پاکستان کو مارزے وجود میں آئے چودہ اگست کی آمد آمد ہے چھتر سال ہو جائیں گے اور یہ خون سے لکھی گی تاریخ یہ ہمیشہ قیامت تک ہمیں اس بات کا احساس دلاتی رہے گی کہ مادر وطن کے لیے جنہوں نے یہ جانتے ہوئے کہ ہم شہادت کا یام نوش کر رہے ہیں اور پیچھے اپنے بڑے والدین کو اپنی بیوی اور بچوں کو یتیم کر جائیں گے لیکن انہوں نے کسی بات کی پرواہ نہیں کی اور اس دنیا سے چلے گئے مگر پاکستان کو محفوظ کر گئے پاکستان کو دشمن کی میلی آنکھ سے ہمیشہ کیلئے بچا گئے اس سے بڑی عظمت کی اور کوئی داستان ہو نہیں سکتی میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں انہی شہیدوں اور غازیوں کی جو تاریخ ہے انہوں نے جو راستہ متعین کیا ہے ہمیں آج اس کو پر چلنا ہے اور نہ صرف سیکیورٹی کے لحاظ سے پاکستان کو محفوظ کرنا ہے جو کہ الحمدللہ ان شہیدوں اور غازیوں کی عظیم قربانیوں کو نتیجے میں قیامت تک محفوظ ہو چکا پاکستان ایک نیوکلر طاقت اللہ تعالی نے بنا دیا قیامت تک دشمن پاکستان کانگ سے نہیں دیکھ سکے گا لیکن دنیا کے سامنے عزت اور وقار کے ساتھ سر اٹھا کر چلنے کے مزید اور تقاضے ہیں اور اس میں سب سے بڑی شرط اول یہ ہے کہ ہمیں اس ملک میں غربت اور بیرزگاری کے خاتمے کے لیے انہی بچوں کے جو والدین جو والد اس دنیا سے چلے گئے ابھی آپ نے دیکھا ایک کنل شہید کا بیٹا ابھی لیپ ٹاپ وہ وصول کر رہا تھا ابھی ایک بیٹھی انہی کے عظیم قربانیوں کا جو ہم اس کا احترام کر سکتے ہیں ان کی روحوں کو ان کی قبروں میں ہم تسکیم پہنچا سکتے ہیں وہ صرف اور صرف پاکستان کی ترقی اور خوشحالی میں مضمر ہے کھروروں پاکستانی آج اس بات کے منتظر ہیں کہ ہمیں کب وقت آئے گا کہ پاکستان کرزوں سے جان چھوڑا کر اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوگا جس طرح بھی آپ نے دیکھا حضرت قائد عاظم نے کیا فرمایا میں سمجھتا ہوں کہ اس چودہ اغسط کی یوم آزادی کے موقع کو پر اور آج کس عظیم باوقار محفل کو ہمیں گواہ بنا کر آج ہمیں یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ بہت وقت گزر گیا پلوں سے پانی بہت بہ گیا اگر ہم نے اور کچھ نہیں تو اپنے شہیدوں کی قربانیوں کو اگر ہم نے ان کو ہم نے احترام اس کا کرنا ہے ان کو ہم نے دل سے اس کی قدر کرنی ہے اور ان کے یتیم بچوں اور بچوں کو ہم نے دنیا میں ان کی عظمت کا لہا منوانا ہے تو پھر واحد راستہ یہ ہے کہ ہم شبانہ روز محنت کریں اور وسائل کی بندر بانٹ کے بجائے وسائل کی منصفانہ تقسیم کے لئے ہم ایک نظام کے اوپر متحد ہو جائیں میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں بلا خوف تردید کہ یہی قوم کے عظیم بیٹے اور بیٹیاں جو اپنے والد کی پیار اور محبت سے محروم ہو چکے ہیں یہ ان کا بھی تقاضہ ہے بے شک وہ اپنے زبان پر یہ مطالبہ نہ لے کے آئیں یہ غازی جو ہمارے سامنے ہیں یہ ماں ہیں جو ہمارے سامنے ہیں جنہوں نے اپنے ہاتھوں سے اپنے بیٹوں کو لہت میں اتارا یہ ان کا مطالبہ ہے وہ زبان پر نہیں لائیں گے مگر وہ ان کا دل اور روح پکار پکار کر مجھ سے اور ہم سب سے یہ مطالبہ کر رہی ہے کہ کب پاکستان کو قائد کا پاکستان بنائیں گے کب ہمارے بسر دیانے والوں کی قربانیوں وہ رنگ لائیں گی آج سپسالار یہاں پر موجود ہیں اور دوسرے جنرل آفزز موجود ہیں میرے ساتھی وفاقی وزراء بھی موجود ہیں میں آپ کو آج یہ بات اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا کر بڑی انکساری کے ساتھ ارز کرنے چاہتا ہوں کہ الحمدللہ پاکستان بہت مشکل ترین حالات سے نکل آیا ہے اور اس کے لئے بے پناہ کافشے کی گئیں پچھلے کئی مہینوں میں میں کسی یہاں پر سیاسی بات کا تذکر کی بغیر جو اصل بات وہ کرنا چاہتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ چاہے وہ سیاستدان ہوں چاہے وہ فوجی جوان یا فوجی افساران ہوں چاہے وہ ڈاکٹرز ہیں چاہے وہ انجینئرز ہیں طالبلم ہیں استاد ہے چاہے وہ غازی ہیں چاہے وہ شہیدوں کی اولاد سب نے مل کر پاکستان کو دوبارہ تعمیر کرنا ہے اور یہ ہمارا فرض اولی ہے وغیرنا یقین کریں کہ تمام باتیں بھلا دی جائیں گی اور ایک بات یاد رہے گی کہ ایک عظیم قائد حضرت قائد عاظم کی عظیم ولولہ انگیز لیڈرشپ میں پاکستان مارز وجود میں آیا مگر اس کے جو تقاضے تھے جو خواب تھا وہ پہتر سال بعد بھی ادھورہ ہے شرمندہ تعبیر نہ ہو سکا لہٰذا میں آج یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کل میں ہماری حکومت کے مدت مکمل ہو جائے گی اور انشاءاللہ ہم جو آئینی تقاضے پورے کرتے ہوئے ہم جو اقتدار جو ہے وہ ایک عارضی یا انٹرم حکومت کے حوالے کر دیں گے لیکن الحمدللہ جانے سے پہلے ایک بہا مربوط اور جامع پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کا نظام وہ مارز وجود میں آ چکا ہے اور اس کے لیے پچھلے دو دھائی ماہ سے دن رات مہنس ہوئی میں اس کی تفصیل میں جائے بھئیر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس کے لیے ساری حکومت کی مشینری چاہے وہ وفاق کی ہے چاہے وہ صوبوں کی ہے اور ادارے انہوں نے مل کر یہ جامع نظام وہ وضع کر دیا ہے وہ عملی شکل اختیار کر لی ہے کل میں نے اس کی تیسری اور اپنے اس ٹرنیور کی آخری میٹنگ کی تھی اور اس میں ہم نے تمام جو معاملات ہیں اس کو تیہ کر لی اس کے چار جزو ہیں ایک پاکستان کی زراد کو ہم نے الحمدللہ مل کر ترقی دینی ہے جو کہ پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کی زمانت ہے زراد نمبر ون اور نمبر دو پاکستان کے اندر جو مادنیات کے جو اربوں نہیں کھربوں ڈالر کے جو جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں وسائل دیئے ہیں ان کو ہم نے استعمال میں لانا ہے اور پاکستان کے اندر خوشحالی کا انقلاب لانا ہے اور تیسرا جو ہمارے یہی نوجوان بچے اور بچیاں جو کہ والد کا کی چھتری کے بغیر الحمدللہ آج کتنی محنت کے ساتھ آج تعلیم کے زیور سے وہ آراستہ پر آراستہ ہو رہے ہیں اس ادارے کی چھتری تلے جو آج ان کے والد کا کام بھی دیتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ نوجوان نسل کو تعلیم کے زیور سے اور جدید تعلیم کے حصول کے لیے ہم انفرمیشن ٹکنالوجی کو بڑی تیزی سے آگے بڑھانے کا منصوبہ بنا چکے ہیں اور آخری بات آئیتے ہیں ان کو ہم بروکار لائیں گے اس میں مزید اضافہ کریں گے اور دنیا سے خلیجی ممالک سے اور دوسرے ممالک سے یہاں پر انشاءاللہ اربوں ڈالر کی سمایہ کاری آئے گی یہ رات ایک رات میں کام مکمل نہیں ہوگا روم جو ہے وہ ایک رات میں تعمیر نہیں ہوا تھا اور ہاتھوں پہ وہ ہتیلی پہ وہ سرسو نہیں جمتی اس میں وقت لگتا ہے دن رات ہمیں میند کرنا ہوگی خون پچینا بہانا ہوگا اور ان شہیدوں کی روحوں کو ہمیں تسکین پچانی ہوگی امانت اور دیانت کے سفر سے لیکن میرا دل یہ گوائی دیتا ہے اور عظیم محفل کے سامنے اوپر بھی مہمان بیٹے ہیں مجھے کوئی اس میں کہنے میں بات نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اگر ہم سب مل کر اس میں ہم حصہ ڈالیں گے آگے بڑھیں گے تو کوئی مشکل کوئی پہاڑ سمندر ہمارے راستے میں رکاوٹ نہیں بنے گا اس کے لیے میں جہاں پر اپنی حکومت کا شکر گویار ہوں مجھے انتہائی امانداری سے کہنا ہے کہ میں سبح سلیار جناب جنرل آسم منیر صاحب کا بہت شکر گویار ان کی پیوری ٹیم کا کہ جنہوں نے جو ہی انہوں نے اپنا منصب سنبھالا بغیر وقت جائے کی انہوں نے مجھ سے یہ کہا کہ یہ ہے وہ پروگرام میں جنرل آسم منیر آپ کا بہت شکر گویار ہوں آپ کی پوری ٹیم کا بہت شکر گویار ہوں اور اپنی حکومت کی ٹیم کا شکر گویار ہوں سبائی حکومتوں کا شکر گویار ہوں جنہوں نے مل کر اس میں ہمارا ہاتھ بٹایا اس ویجن کو اوزاگر کیا اور آج پورے پاکستان میں نہیں بلکہ دنیا میں ایسا ایف سی ایک نام بن چکا ہے اور انشاءاللہ اس میں اللہ تعالی برکت ڈالے گا اور پاکستان عظیم بنے گا میں اس ان اشعار کو برپن بات ختم کرتا ہوں کہ یہی یہی وہ اشعار ہیں جو کہ دل کو گرما دیتے ہیں اور نیا جذبہ نیا ولولا لے کے آتے ہیں جب اپنا کافلہ عظم و یقین سے نکلے گا جب اپنا کافلہ عظم و یقین سے نکلے گا جہاں سے چاہیں گے رستہ وعی سے نکلے گا وطن کی مٹی مجھے ایڑیاں رگڑنے دے مجھے یقین ہیں چشمہ یہی سے نکلے گا پاکستان پائنگا بات راولپنڈی جی ایچیو میں شہدہ کے علی خانہ اور غازیان کے احساس